بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام معزز احباب کو ہمارے یوٹیوب چینل اینملز انفو میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں گائیوں کی ایک ایسی نسل کے بارے میں جو اس وقت پوری دنیا میں شہرت پا چکی ہے اور اس کے شہرت پانے کی وجہ ہے اس کی خوبصورتی اور اس کی دودھ کی پیداوار آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جان سکیں گے کہ اس کی خصوصیت کیا ہے ڈیری فیلڈ میں اس کی کیا نویت ہے کس اہمیت کی حامل ہے یہ گائے کن علاقوں سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی پہچان کیا ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھی گا تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن مل سکے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو مہربانی کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اگر پساند آئے تو لائک بھی کیجئے گا شکریہ ایچ ایف جس کا مخفف ہے ہولسٹین فریزین گائیں ناظرین اس نسل کا بنیادی طور پر تعلق ہالینڈ کے علاقے فریز لینڈ سے ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس گائے کی پہچان کی پہچاننے میں یہ نسل کافی زیادہ آسان ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر دو ہی رنگ پائے جاتے ہیں کالا اور سفید لیکن اس نسل کے کچھ کیٹلز لال کلر میں بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ناظرین اس وقت یہ نسل اس قدر مقبول ہو چکی ہے کہ پوری دنیا میں ہی یہ نسل پھیل چکی ہے اس نسل کے کامیاب ہونے اور پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے کی خاص وجہ ہے اس کی دودھ کی پیداوار اس وقت دنیا میں زیادہ تر جو فارم ہاؤسز ہیں وہ اسی نسل کے ہی بنائے جاتے ہیں خصوصاً آسٹریلیا اور یورپین ممالک میں تو یہی نسل زیادہ تر پائی جاتی ہے ان کے علاوہ باقی نسلیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں اس نسل میں ہیوانہ کافی زیادہ بڑے سائز کا ہوتا ہے اڈر کپیسٹی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی دودھ کی پیداوار باقی نسلوں سے کافی زیادہ ہوتی ہے زیادہ پیور نسل کی گائے سال بھر میں آٹھ سے دس ہزار کلو گرامز تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پہچان میں یہ نسل کچھ اس طرح سے دکھتی ہے کہ اس کا سر لمبا اور پتلا ہوتا ہے اور یہ مویشی کافی بڑے وجود کے حامل ہوتے ہیں رنگ کالا اور سفید ہوتا ہے اور بڑا ہیوانہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر سینگ بچوں کی طرح نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اس نسل میں دم چھوٹی اور ٹانگیں لگ بگ سیدھی ہوتی ہیں اگر بچوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ مویشی دھائی سال کی عمر میں پہنچ کر پہلے بچے کو جنم دیتی ہیں اور نئے پیدا ہوئے بچے کا وزن تیس سے چالیس کلو گرامز تک ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر چالیس سے پچاس لیٹر دودھ دینا ان مویشیوں کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے جو کہ سال کا مجموعی طور پر آٹھ سے دس ہزار لیٹر دودھ بن جاتا ہے اس نسل کے مویشیوں کی ہائٹ ایک سو پینٹالیس سینٹی میٹر سے لے کر ایک سو پینٹسٹ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن 680 کلو گرامز سے لے کر 770 کلو گرامز تک ہوتا ہے چونکہ یہ گائے تھنڈے علاقے سے تعلق رکھتی ہے اسی لئے اگر موسمی اعتبار سے بات کریں تو یہ گائے تھنڈے علاقوں میں ہی زیادہ اچھے طریقے سے دودھ دے پاتی ہیں جبکہ ایشیای ممالک جیسا کہ پاکستان بھارت بنگلہ دیش جیسے گرم ممالک میں یہ نسل یورپ کے مقاولے زیادہ کامیاب نہیں ہیں کیونکہ زیادہ گرمی کے موسم میں ان کی پیداواری صلاحیت کافی اثر انداز ہوتی ہے لیکن جدید دور کے ساتھ ساتھ ایشیای ممالک میں بھی کافی ایسے جدید فارماؤسز بن چکے ہیں جہاں اس نسل کے پیور مویشیوں کی بڑی کامیابی سے فارمنگ کی جا رہی ہے کیونکہ ایشیای ممالک میں جو ایچ ایف کاؤز موجود ہیں انہیں وہاں کی مقامی نسلوں سے کروز کروا کر تیار کیا گیا ہے جس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تیار ہونے والی نسل وہاں کی آب و ہوا سے مطابقت رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسل ایشیای ممالک میں بھی بڑی کامیابی سے پالی جا رہی ہے ہولسٹین فریزین گائے کے دودھ میں تین اشاریہ سات پرسن فیٹ جبکہ تین اشاریہ ایک پرسن تک پروٹین پائے جاتا ہے لیکن جب انہیں دوسری نسلوں سے کروز کروایا جاتا ہے تو ان کے دودھ میں موجود فیٹ پرسنٹیج اوریجنل ہولسٹین فریزین گائے کے دودھ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستو ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی وہ نسل ہے جس کے کروز سے گرلنڈو گائے کو تیار کیا گیا ہے گرلنڈو گائے میں ستر فیصد سیمن جو ہے وہ ایچ ایف گائے کا ہے جبکہ تیس فیصد انڈین گیر گائے کا ہے اسی وجہ سے زیادہ کریڈٹ ایچ ایف گائے کو جاتا ہے اس نسل کی کروز بریڈنگ سے تیار ہونے والی گائے دنیا کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے بن چکی ہے آخر میں اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو یہ اس وقت ورلڈ نمبر ون بریڈ ہے یعنی ڈیری فارمنگ کے حساب سے یہ دنیا کی سب سے عالی نسل ہے تو یہ تھی ناظرین کچھ مقتصر سی معلومات ایچ ایف ہولسٹین فریزین گائے کے بارے میں آخر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ